آج میں پھر سے ایک کہانی سناتا ہوں اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب جرور کریں اے لابی سٹوری ہے آکاس اور رجنی کی جس کا جنم ایک ایسے گاؤں میں ہوا تھا جس گاؤں میں آج بھی وہاں کے لوگ جاتی پرتا سے باہر نہیں نکلے ہیں لیکن اسی گاؤں میں آکاس نام کا لڑکا رہتا تھا جو جاتی سے دلس سماج کا تھا وہ اپنا گھر چلانے کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا آکاس ہمیشہ بچوں کو صحیح رائے پر چلنے کی سیکھ دیتا تھا رجنی بھی اسی گاؤں میں رہتی تھی اور وہ آکاس کو اکثر بچوں کو پڑھاتے ہوئے دیکھا کرتی تھی رجنی کے پتا گاؤں کے ہی مندر میں پوجاری تھے رجنی روز صبح مندر میں پوجہ کرنے جایا کرتی تھی آکاس بھی مندر کے راستے سے ہی بچوں کو پڑھانے جایا کرتا تھا اکثر دونوں ایک دوسری کو دیکھ کر نظریں جھکا لیا کرتے تھے آکاس گاؤں کے بچوں کو ایک برگت کے پیڑ کے نیچے پڑھایا کرتا تھا کبھی کبھی رجنی بھی اس جگہ آ جاتی تھی آکاس رجنی کو منع بھی کرتا تھا کہ تمہیں یہاں پہ مت آیا کرو اگر تمہارے پتا نے دیکھ لیا تو بہت بڑی سمسیا ہو جائے گی گاؤں میں اکثر جاتی دھرم کے قارن بحث باجی ہوا کرتی تھی اور آکاس ان لڑائی جھگڑوں سے دور رہتا تھا آکاس رجنی کو بچپن سے جانتا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ رجنی بہت جدی ہے آکاس کے منع کرنے کے بعد بھی رجنی اس برگت کے پیڑ کے پاس آ جایا کرتی تھی ایک دن گاؤں کے ایک بیقتی نے رجنی کو آکاس سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا پھر اس نے اس ساری بات رجنی کے پتا کو بتا دی پتا نے اگلے دن ہی رجنی سے کہا تم جلدی سے تیار ہو جاؤ تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکے آ رہے ہیں یہ بات سن کر رجنی حیران تھی اچانک اس کے پتا نے یہ نرنائے کیسے لے لیا اگلے دن رجنی اسی برگت کے پیڑ کے پاس جاتی ہے جہاں آکاس بچوں کو پڑا رہا ہوتا ہے رجنی نے آکاس سے کہا پاپا نے میرے لیے لڑکا دیکھا ہے میری سادھی ہونے والی ہے آکاس نے یہ تو اچھی بات ہے رجنی لیکن مجھے سادھی نہیں کرنی ہے مجھے یہیں رہنا اسی گاؤں میں آکاس کیوں ایسا کیا ہے اس گاؤں میں جو تم یہاں رہنا چاہتی ہو رجنی کیوں کیوں کی اس گاؤں میں پاپا ہے اور تم ہو اتنا کہہ کر رجنی وہاں سے چلی جاتی ہے آکاس سمجھ چکا تھا کہ رجنی اسے پسند کرتی ہے آکاس کے دل میں بھی رجنی کے لیے پیار تھا لیکن اس نے کبھی بھی اپنے دل کی بات رجنی کو نہیں بتائی آکاس نے گاؤں کے جاتی بات کی سمجھ چکا کی بجائے سے اپنے پیار کو اپنے دل میں ہی دبائے رکھ کرتا اس سے کہا کہ اس کی سادھی ہونے والی ہے تب آکاس کی دل کی دھڑکنیں تیج ہو گئی تھی لیکن اس سمائے آکاس نے رجنی کے سامنے ایسی بات کی مانو جیسے کی اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو ایسے آکاس نے اپنے پیار کو اپنے دل میں ہی دبائے رکھا ایسے ہی کہانی دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کریں دھنے بات